بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹیورٹس امید آپ سب خیریت سے ہوں گے کاؤسٹ اکاؤنٹنگ چپٹر نمبر سکس ہے جی آپ کا اور اس میں مٹیرل کنٹرول کے حوالے سے ہم کسٹنز کو سٹڈی کر رہے ہیں پہلا میتھرڈ جو تھا ہم نے فائفو کا وہ ہم نے سٹڈی کر لیا تھا ٹھیک ہے آج جو ہے ہم دوسرا میتھرڈ اس کا جو لائفو کا ہے اس کے اوپر ہم بات کریں گے ٹھیک ہے لائفو میتھرڈ کے اوپر ہم بات کریں گے اب آپ اس میتھرڈ کو دیکھ لیں آپ کے پاس کوئیسن وہی ہے کوئیسن کو ایک دفعہ ہم پڑھ دیتا ہوں کوئیسن کیا تھا مٹیرل لیجر اکاؤنٹ بنانا آپ نے فائفو میتھرڈ کے لیکن ہم سیکنڈ اگزامپل کرنے لگیں اس میں آپ نے فائفو نہیں بلکہ لائفو کے تحت جو ہے وہ مٹیرل کنٹرولنگ کے حوالے سے ریکارڈنگ کرنی ہوں from the following transactions prepare a stock لیجر اکاؤنٹ using فائفو میتھرڈ ٹھیک ہے تو دو ہزار تین ہے آپ کا اور جولائی ون اوپننگ سٹاک آپ کا جی پانسو یونٹس ہے add the rate of 20 ایچ ٹھیک ہے اس کے بعد پھر آپ نے جولائی فور کو پرچیز کیے ہیں 400 یونٹس ہے add the rate of 21 ایچ اس کے بعد جولائی سکس کو آپ نے ایشو کر دی ہیں 600 یونٹس next آپ نے پھر پرچیز کیے ہیں 800 یونٹس 24 پہ اور پھر جولائی 9 کو آپ نے ایشو کر دی ہیں 500 یونٹس اور جولائی 13 کو آپ نے ایشو کیے ہیں 300 یونٹس پھر آپ نے جولائی 24 کو پرچیز کیے ہیں 500 یونٹس 25 کے حساب سے اور جولائی 28 کو آپ نے ایشو کیے ہیں 400 یونٹس ٹھیک ہے تو اسی کو اب ہم نے جو ہے وہ life of method کی طرح کرنا ہے ٹھیک ہے life of method دیکھیں اس میں ہوتا کیا ہے کہ جو last in ہوا اس کو آپ نے first out کرنا ہے ٹھیک ہے اپنے سامنے book open کر کے رکھیں تاکہ آپ کو دونوں pages نظر آئیں page 288 آپ کے پاس سوال ہے اور page 289 پہ آپ کے پاس اس کا آنسر ہے تو book open کر کے رکھیں ٹھیک ہے تاکہ آپ کو easily سمجھ آتی رہے صرف سکرین پہ نہ دیکھیں book بھی آپ کے پاس ہونی چاہیے پھر آپ کو سمجھ آئے گی سوال پہ بھی نظر رکھیں اور یہ اگلے page پہ جس کا آنسر اس کے پر بھی دیکھتے ہیں سارے تو life of method ذہن میں رکھیں life of method کیا ہوتا ہے کہ last in first out جو چیز last میں انٹر ہوئی ہے اس کو آپ نے پہلے آؤٹ کرنا ہے ٹھیک ہے last in first out کا مطلب اس کو ہم یہاں پہ سمجھیں کہ اس problem کے ذریعے سے کہ جو بعد میں آئی ہے اس کو پہلے بھیجنا ہے اب دیکھیں جولائی ون کو آپ کے پاس جو ہے وہ جو stock پڑھا تھا کتنا تھا 500 کا stock پڑھا تھا ٹھیک ہے 20 روپے کے حساب سے 20 روپے کے حساب سے پڑھا تھا تو یہ کتنا بن جاتا ہے 10 ہزار ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس balance میں آ گیا ٹھیک ہے آپ basically جو ہے وہ تین columns بنائیں گے ایک receipt کا ایک issued کا اور ایک balance کا receipt میں بھی تین column فردر آتے ہیں quantity کا rate کا اور amount کا جیسے کہ ہم نے last lecture میں discuss کیے تھے ٹھیک ہے quantity rate اور amount اور اس کے بعد issue میں بھی آپ کے پاس تین column آئیں گے quantity rate اور amount اور balance میں بھی آپ کے پاس تین column آئیں گے quantity rate اور amount ٹھیک ہے quantity سے مراد جتنی units آپ خرید رہے ہیں یا issue کر رہے ہیں rate سے مراد کس rate پہ آپ issue کر رہے ہیں کس rate پہ آپ receive کر رہے ہیں purchase کر رہے ہیں اور amount سے مراد rate اور quantity کو multiply کر دیں گے تو amount بن جائے گی اور سب سے پہلے یہاں پہ date کا column آئے گا ٹھیک ہے کس date کو جو transaction ہو رہی ہے وہ کس date کو ہو رہی ہے وہ بھی آپ نے یہاں پہ mention کرنی ہے ٹھیک ہے سال کونسہ سال دوہزار تین وہ بھی یہاں پہ لکھ دیں گے اوپر اس کے بعد date wise کام کرتے رہیں گے تو سب سے پہلے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو سکرین پہ دکھاتا ہوں یہ سب سے پہلے آپ کے پاس opening stock کتنا تھا جی 500 units کا opening stock ہے 20 روپے کے حساب سے ٹھیک ہے 20 روپے کے حساب سے 500 کا opening stock ہے تو اس کو ہم balance میں لکھیں گے کیونکہ اوپننگ stock کا مطلب نہ تو issue ہوتا ہے نہ receive ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے پرانے period سے جو stock بچ گیا تھا وہ یہاں پہ آ گیا ہے وہ آپ کا opening stock ہے ٹھیک ہے پرانے period سے جتنا stock آپ کے پاس بچا ہوا تھا وہ اس period میں opening بن کے آ جائے گا آپ کے پاس اب پہلے سے جو stock پڑا بچا وہ کتنا ہے 500 اور 20 روپے کے حساب سے یہ 10,000 جو ہے آپ کے پاس جو ہے 10,000 کی ماؤنڈ کا stock آپ بس پہلے سے بڑا یہ آپ balance میں لکھ لیں گے اس کو اس کے بعد نیکس پہ چلتے ہیں نیکس دیکھیں آپ نے جو ہے یہاں پہ purchase کی ہیں جولائی فور کو آپ نے purchase کی ہیں 400 units purchase کی ہیں آپ نے ٹھیک ہے اور 21 کے حساب سے 21 کے حساب سے 400 units آپ نے purchase کی ہیں اب یہاں پہ دیکھیں گے آپ اس کو اپنے issue والے میں بھی لکھنا ہے دیکھیں 400 units آپ نے purchase کی پرچیزنگ 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 میں چار سو آگیا اور 21 روپے کے حساب سے تو 21 یہاں پہ آگیا اور چار سو کو ضرب 21 کریں گے تو ہمارے پاس 84 سو آجائے گا یہ amount کتنی آگی 84 کی یعنی یہ آپ پرچیز کی ہے پہلے سے پانسو پڑا ہوا تھا اور مزید آپ نے چار سو خرید گئی اس کا مطلب پیشلا پانسو اور آپ کا چار سو ملا کے نو سو ہو جائے گا تو چلتے ہیں جی بیلنس کی طرف بیلنس میں آپ نے دونوں الگ لگ لگ نے کیونکہ دونوں کے الگ لگ ریٹ ہیں پچھلا پانسو آگیا بیس روپے کے ساب سے اور ابھی کا چار سو اکیس کے ساب سے وہ بھی لکھیں گے چار سو یونٹس آ جائیں گے اکیس ساب سے چرا جولائی سکس کو آپ نے ایشو کی ہیں سک ہنڈر یونٹس چھے سو یونٹس آپ نے جولائی سکس کو اپنے ایشو کی ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پہ مسئلہ آئے گا کہ ایشو اب ہم نے کون سے کر لے چھے سو آپ کے پاس ٹوٹل نو سو ہے چھے سو آپ نے ایشو کرنا ہے یا تو آپ چار سو پورے کر لیں اور اس میں سے آپ دو سو لے کے چھے سو پورا کر لیں ایک یہ تجویز ہے یا دوسری یہ ہے کہ پانسو لے لیں اور ایک سو سو اور چار سو یونٹ چار سو بس میں لے لیں تو اس طرح چھے سو پورے چار سو دیکھیں چار سو بعد میں آیا ٹھیک ہے پانسو تو پہلے سے بڑا ہوا تھا جو بعد میں آیا چار سو وہ پہلے جائے گا یعنی کہ چار سو چار سو یہ پہلے جائے گا اس کو پہلے ایشو کریں گے ایک سو سارے سارے ایشو ہوگے اب ایکیس والے اور پانسو والوں میں سے دو سو نکل گئے تھے بکیہ تین سو بچ گئے لہٰذا یہاں پہ آپ نے پانسو والوں میں سے دو سو نکال گئے بکیہ تین سو جو ہے پہ سٹاک میں لکھ دیئے اب تین سو یونٹ ساب کے سو یہ پہلے آپ نے آؤٹ کر نے تو اس کے بعد جو بچ جائیں گے وہ پانسو والوں میں سے لینے کیونکہ لازم فرس ٹھوٹ کو مطلب یہ ہے کہ جو بعد میں آئے ان کو پہلے بھیجنا ہے پہلے ایشو کرنا جو بعد میں آئے ان کو پہلے ایشو کریں اور پھر بکی پرچیزنگ ہوئی ہے آٹھ سو یونٹس کی جولائی ایڈ کو آپ نے پرچیز کی ہیں آٹھ سو یونٹس چوبیس روپے کے حساب سے ٹھیک ہے پرچیزنگ ریسیٹ میں جاتی یہ آپ کو پتا ہے یہاں پہ دیکھیں زیرا ریسیٹ والے کولم میں جولائی ایڈ کو آپ کے پاس آٹھ سو انٹس آگئے اور کتنے کے خریدے آپ نے چوبیس روپے کے حساب سے خرید دیں ٹھیک ہے آٹھ سو اور چوبیس کو جب ملٹی سٹوک میں کتنے پڑے ہیں یا کتنے ہونے چاہیے پچھلے تین سو اور اول آٹھ سو جب ملا لیں گے آپ ٹھیک ہے آپ کے پاس کتنا آجائے گا گیارہ سو یونٹ بنجیں گے تین سو الگ اور آٹھ سو یہ آپ پاس ٹوٹل گیارہ سو لیکن ان کے ریٹس مختلف ہیں جو پچھلے تین سو بیس اربے کے ساب سے ریکارڈ ہو رہے ہیں اور جو آج جولائی ایٹ کو خرید دیں وہ آٹھ سو یونٹ چوبیس اربے والے ہیں ٹھیک ہے تین سو یونٹ بیس والے مار پاس پڑے اس ٹائم اور آٹھ سو یونٹ چوبیس والے پڑے اس طرح سے مہر پاس جو ہیں وہ گیارہ سو یونٹ پڑے ہو ہیں ٹھیک ہے اب نیکسٹ ہم دیکھتے جیس کا نیکسٹ ٹرانکشن کیا جولائی نائن کو جولائی نائن کو ہم نے پانسو یونٹ اس میں سے ایشو کر دی ہیں ٹھیک ہے تو پانسو یونٹ آپ نے ایشو کرنے اب آپ نے دھیان وہ ہی رکھ ہے کہ جو بعد میں آیا اس کو پہلے آؤٹ کرنے اب آپ دیکھیں تین تین سو جو اوپر والے تھے بیس روپے والے وہ آگے اور آٹھ سو والوں کو ہم نے یوز کیا تھا اس میں سے کیونکہ وہ باد میں آیا تھے اس نیکس ٹراندیکشن دیکھتے ہم یہاں پہ فردر جولائی تیرہ کو دیکھیں جولائی تیرہ کو ہم نے ایشو کیا ہیں تین سو یونٹ ٹھیک ہے اب دیکھتے اس کو کس طرح آپ کے پاس دو طرح کی یونٹ پڑھیں ایک تین سو بیس والے اور ایک تین سو چوبیس والے پڑھیں ٹھیک ہے تو لائف ہو کیا کہتا جو بعد میں آیا اس کو پہلے نکال لو بعد میں بات والے جو ہیں وہ نیچے لکھے میں ٹھیک ہے تین سو چوبیس والے تو ان کو ہم یہاں سے ایشو کریں گے ٹھیک ہے تین سو چوبیس والے سارے ایشو ختم ہو جائیں گے تو بقی آپ کے پاس پرانے جو ہیں وہ رہ جائیں گے تین سو بیس والے اور یہ ہی آپ کا سٹاک بڑھ جائے گا تین سو یونٹس بیس روپے کے ساب سے جو آپ کے پاس رہ گئے ہیں ٹھیک ہے اب آپ کے پاس سٹاک میں صرف تین سو والے پڑھیں یہ آپ دیکھ سکتے جی ریسیڈ والے کولم میں آپ آئیں گے ٹھیک ہے اور آپ یہ دیکھیں جولائی ٹونٹی فور کو پانسو یونٹس آپ نے خرید دیں اور پچیس روپے کے حساب سے خرید دیں تو پانسو کو ضرب جب پچیس سے کریں گے تو بارہ ہزار پانسو کا ٹھیک ہے تو بارہ ہزار پانسو جو ہے وہ آپ کا جو ٹوٹل اماؤنٹ آگی جو آپ نے خرید داری کی ہے پہلے سے آپ پاس ٹاک میں تین سو بڑا تھا بیس روپے والے اور اب آپ نے پانسو مزید خرید لی ہیں لیکنے چاہیے لیکن ریٹس مختلف ہونے کی وجہ سے ہم انہیں الگ لگ لکھیں گے تین سو یونٹ سو بیس والے ہیں اور پانسو یونٹ سو آپ کے پچیس والے جو یہاں پر لکھے جائیں گا اس ٹوٹل ہمارے پاس آٹھ سو یونٹ سو تین سو بیس والے اور پانسو جو اب خرید دیں پچیس والے نیکس دیکھتے اس کی ٹرانڈکشن کیا ہے جولائی ٹونٹی ایڈ کو دیکھیں ایشو کر دی ہیں چار سو یونٹ ایشو کی ہیں ٹھیک ہے جولائی ٹونٹی ایڈ کو چار سو یونٹ ایشو کر دی ہیں یہاں پہ دیکھیں جولائی ٹونٹی ایڈ کو آپ نے کیا کیا جی ایشو ابھی خریدہ ہے اس کو ہم باد والا کہہ رہے باد والے کے کون سن بھی سمجھ جو پہلے والے پڑھیں ان کو ایشو کرنا باد والوں یعنی جو ری خریدہ اس کو ایشو کرنا ٹھیک ہے نیچے سے آپ نے یونٹس اٹھانے لائفو میں آپ نے نیچے سے یونٹس اٹھانے باد والے ایشو کرنے ہوتے ٹھیک ہے اب باد والے 500 ہیں 500 میں سے 400 ایشو کریں ٹھیک ہے تو چار ایشو کریں گے پچیس پچیس والا ریٹ لگے گا اس کو دس زار اور بکیہ آپ جب 500 میں سے 400 ایشو کر دیں گے تو بکیہ 100 رہ جیں گے اور اوپر جو 300 ہیں ان کو تم نے چھیڑ نہیں تو 320 کے ساب سے ویسے ہی آ جائیں گے اور 500 میں سے 400 ایشو ہوگی تو بکیہ سو بچ گے پچیس والے تو یہ ویسے ہی آ جائیں گے تو اب یہاں پر اپنا سٹاک دیکھ بنتے ٹھیک ہے ان دونوں کو آپ جمع کر دیں کہ آپ پاس ٹوٹل آ جائے گا یعنی کہ چھ آر اور پچیس کو جمع کریں کہ آپ پاس ٹوٹل آ جائے گا پچاسی سو یعنی کہ آپ کا جو آیا ٹھیک ہے اب ہم دیکھتے کمپیریزن کرتے ہیں جب ہم نے فائفو ایشو کیا تھا یعنی کہ اوپر والے ایشو کیے تھے ٹھیک ہے اور اس وقت ہمارا کلوزنگ سٹاک آیا تھا دس ہزار کا ٹھیک ہے لیکن جب ہم نے جو ہے وہ لائفو میتھر یوز کیا اس وقت ہم نے نیچلے سٹاک کو پہلے ایشو کیا اوپر والے کو بعد میں ٹھیک ہے لائفو میتھر استعمال کے تو اس وقت ہمارا سٹاک کا بیلنس آیا جی پچاسی سو کا بیلنس آیا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان دونوں سٹاک کے آنسر میں فرق ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اب کوئی کوئی کوئیسٹن ہے تو آپ لوگ مجھ سے پوچھیں ادرویز ہم پرابلم کی طرف چلتے ہیں